عزیز طلبہ اب ہم اس ٹاپک کو بات کر رہے ہیں وہ ہے ورنیئر کیلپر اس پورے ویڈیو ہمیں دیکھیں گے کہ ورنیئر کیلپر کیا چیز ہے اس کے ساتھ اور اس کے کون سے کمپوننٹ ہے اس کے میں ہم کلکولیشنز کیسے کرتے ہیں اور یہ کلکولیشن ہم کریں گے سیمولیٹر کی مدد سے آئیے ہم چالتے ہیں پہلے بات تو یہ ہے ہم دیکھتے ہیں ایک کیلپر is used to measure distance between two sides object تو یہ جو کیلپر ہے وہ ہم اس مقصد کے لیے use کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایکچولی جو smallest چیزیں ہیں ان کو ہم مئی کرنے کے لیے تو دیکھئے اب ہمیں پارٹس آف دی ورنیئر کیلپر تو ورنیئر کیلپر کے جو پارٹس ہیں ایک تو یہ جو حصہ ہے اس کا یہ inner jazz اس کے بعد inner jazz ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس دو scales ہیں ایک تو یہ main scale ہے ایک ہمارے پاس یہ main scale دی گئی ہے اور دوسری جو ہے وہ ورنیئر scale دی گئی ہے اور یہ اس کا retainers ہے اور یہاں پہ یہ inner jazz ہے اور یہ ہمارے پاس outer jazz ہے اور یہاں سے اگر ہم نے depth معلوم کرنی ہو تو اس کے depth معلوم یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہ ہے ورنیئر کیلپر کے مختلف پارٹس اب ورنیئر کیلپر scale کو ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی least count جو ہے وہ ہم کیسے میئر کرتے ہیں تو least count میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے least count least count the least count are the smallest seeder which can we get with instrument can calculate as least count one main scale division one ورنیئر scale division تو جو اس کا فارمولا ہے ہمارے پاس least count کا وہ یہ ہے one main scale division number of division in ورنیئر scale تو اس میں جو least count ہم کلائیں first calculate the least count and then place the object between them تو سب سے پہلے ہم اس کا least count معلوم کرتے ہیں اور پھر object کو اس کے انسائٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو فارمولا ہے least count کا تو یہاں پہ دیکھیں calculated when bodies fit between the jars of the ورنیئر کیلپر if the zero scale lies between the nth division then یہ ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے اور اس کے بعد if the nth division of scale coincide with any division of the main scale then ورنیئر scale reading is ہم لے رہتے ہیں کہ n number least count اور اس کے بعد ہم لیتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں least count فارمولا کی جو ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے وہ ہے نمبر ورنیئر کیلپر تو کلکولیٹ دی ریڈنگ جب ہم ریڈنگ اس کی کلکولیٹ کرتے ہیں میں نے باڈی بیٹوین دی جا آف دی ورنیر کیلیپر کیلیپر دی زیرو آف دی ورنیر لائی ایٹ دی نائنھ آف دی مین سکیل اس کے ساتھ لائی کرے گا دی مین سکیل ریڈنگ تو یہ ہمارے پاس مین سکیل ریڈنگ جو ہے وہ ہم ان سے لے رہے ہیں ایف دی اینتھ ڈیویجن آف ورنیر سکیل ان اینی ڈیویجن آف دی مین سکیل دن ورنیر سکیل ریڈنگ تو جو ورنیر سکیل ریڈنگ جو جس کو ہم اس آر سے نوٹ کریں گے وہ کا ان ڈیوائیڈڈ بائی لیسٹ کونٹ لیسٹ کونٹ کونٹ آف دی ورنیر کیلیپر اور جب ہم اس کی ٹوٹرل ریڈنگ لیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ ٹوٹرل ریڈنگ مین سکیل ریڈنگ پلاس ورنیر سکیل ریڈنگ اس اکل ٹو اب مین سکیل ریڈنگ کو ہم لیتے ہیں این سے اور لیسٹ کونٹ اور جو ورنیر سکیل لیتے ہیں اس کو ہم لیسٹ کونٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اب دیکھیں اس کے بعد ہم نے کر رہے ہیں فائنڈ ڈی والیم والیم جب ہم نے ملوم کرنا ہے والیم آف بیکر ایکلوری میٹر والیم آف بیکر ایکلوری میٹر یہ ہوگا جو اس کا فارمولہ ہمارے پاس ہے یہ وی ایز ایکل ٹو ڈی آور ٹو سکیل ملٹیپلائی ڈی ویڈی اس دہ انٹرنل ڈائی میٹر آف بیکر تو جو ڈی ہے وہ ہم لیتے ہیں انٹرنل ڈائی میٹر آف بیکر اور والیم آف سفیر اور اگر ہم نے والیم آف سفیر ملوم کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے وی ایز ایکل ٹو فور ور تھری پائی آر کیوب ویر آر از ایز ریڈیس آف سفیر والیم آف دی ریکٹینگل ایز ایکل ٹو ہم لیتے ہیں V is equal to length length, breadth and height تو یہ تھی مقصر سی تھیوری جو ہم ورنیر کیلپر میں لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل پرفارم کرنے کے لیے ہمیں جو مٹیریل ریکوائر ہوگا وہ ہے ورنیر کیلپر سفیر سیلینڈر سمار ریکٹینگل بال آف نون ماس بیکر اور جیسا کہ ہم اس کے کمپوننٹ ایکسپلین کر چکے ہیں آل ایڈی تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا کے سیمولیٹر کی مدد سے ہم اس کو کیسے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں تو سیمولیٹر کی مدد سے سیمولیٹر کیا ہے سیمولیٹر آپ کو کسی چیز کا ریال میں دکھایا جاتا ہے کہ آیا کے وہ چیز کیسے پرفارم کی جاتی ہے تو سیمولیٹر کے لیے ہم کیا کریں گے سیلیکٹ دی ابجیکٹ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سیلیکٹ دی ابجیکٹ میئر بائی کلک کہ جو ابجیکٹ جو چیز جس کو ہم نے میئر کرنا ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے دی ابجیکٹ اس کے اندر رکھا جائے گا درگ تی موویل جا ٹاچ دی ابجیکٹ تاکہ وہ ابجیکٹ کے اندر جو ہے وہ آ جائے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں بیسر پان دی ابجیکٹ سیلیکٹ دی فیزیکل ڈیمینشن فیزیکل ڈیمینشن ہم اس کی میئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کلکولیٹ ڈی ڈیمینشن یوزنگ ایکویجن انٹر ڈی ڈی ڈنگ اب ہم اس کو جو ہے ری ڈنگ جو ہے اس کی میئر میٹ کر لیتے ہیں اور اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہے کہ یہ کلکولیٹ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سکیل دے دی گئی ہے اور یہ ہمارے پاس اے سیمیلیٹر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیمیلیٹر کو جس طرح بتایا گیا کہ ہم کس طرح یوز کریں گے سب سے پہلے جو ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ آئرن بلاک تو ہم نے آئرن بلاک کو کلک کیا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آئرن بلاک جو ہے وہ جاز کے انسائیڈ آ گیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم ان کو اب بھی ٹچ کر دیں گے اب آپ دیکھیں جو ہمارے پاس جو آئرن بلاک تھا بلاک تھا وہ اس کے جاز کے انسائیڈ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اگر اس کی لینک جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم ریڈنگ پڑھیں گے تو جنب ریڈنگ پڑھنے کے لئے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹو ہے یہ ہمارے پاس ٹو ہے یہاں پہ اگر یہ ہمارے پاس ٹو کا ڈیجٹ ہے اس کے بعد یہ وان ٹو ٹری فور فائل یہ ہمارے پاس تو یہ آ گیا ٹو پائنٹ فائل نیکس جس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ کون سی سکیل ہے جو جو مین سکیل کی ونیر سکیل کے ساتھ کن سائٹ کر رہی ہے تو جناب یہ نہیں کن سائٹ کر لی یہ نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی ہمارے خیال ہمیں یہ جو سکس ہے یہ کن سائٹ کر رہی ہے تو کون سی کر رہی ہے یہ والی جو لائن ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کن سائٹ کر رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب یہ کن سائٹ کر رہی ہے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ اس کی اس کے اب ریڈنگ پڑھتے ہیں اور ریڈنگ ہمیں یہاں پہ انٹر بھی کریں گے اب دیکھیں جب ہم نے یہاں پہ پہلے تو آگئے یہ ٹو ٹو پوائنٹ ابھی یہ جو ریڈنگ یہاں سے ہم نے اوپر کہاں کتنا تک تھا یہ فائیو تک ہم نے فائیو انٹر کر لیا اور جو جو ورنی سکیل کی ریڈنگ تھی وہ ہمارے پاس تھی کتنی دی ہوئی یہاں پہ وہ ہمارے پاس ہے سکس ہم سکس اس میں انٹر کر دیتے ہیں جب ہم نے سکس انٹر کیا تو ہم انٹر کر کے دیکھیں اب ہم چیک کر دی ہیں آیا کہ ہمارا آنسر جو ہے وہ کریکٹ ہے نہیں تو اگر آپ دیکھئے یہاں پہ اگر تو یہ ریڈ سائن لگتا ہے تو پھر یہ ریڈنگ کریکٹ ہے اگر ریڈ سائن نہیں ہوتا اس پہ جو ہے سوری اگر یہ گرین سائن سائن یہاں پہ لگتا ہے تو ہماری ریڈنگ کریکٹ ہے اور اگر گرین سائن اس میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریڈنگ جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ ہم اس کو ریڈنگ کو چیک چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھئے فرض کرو کہ میں اس کے اندر کوئی اور ریڈنگ جو ہے وہ کرتا ہوں میں ری سیٹ کرتا ہوں ری سیٹ کرنے کے لیے میں کسی اور چیز کو لے لیتا ہوں لیتا میں اب ہی لے رہا ہوں سیلینڈر کو اب جب ہم نے سیلینڈر کو اس میں اندر انسائیڈ کیا تو آپ دیکھیں اس ایمیلیشن میں سیلینڈر پہلے سیلینڈر کو انسائیڈ کر کے پھر ہم کیا کریں انجاز کو ملا دیں گے اب ملانے کے بعد اب یہ دیکھیں ہم ریڈن پڑھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ آرہا ہے 2 اور 1 2.1 پورا کا پورا اس کے ساتھ انسائیڈ کر رہا ہے تو ہم یہاں لکھتے ہیں 2.1 اور یہ لائن کون سی انسائیڈ کر رہی ہیں یہ نہیں کر رہے اس کے ساتھ پہلی 2.1 تو ہم انٹر کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب یہ value correct نہیں تھی تو اس نے کہ آپ کو answer wrong ہے تو یہاں سے ہم نے یہ ہم کرتے ہیں اس کو change کرتے 2.0 کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا good اب یہ 2.1 correct ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ reading لی تو اس کا internal diameter جو ہے 2.10 0 اب ہم یہاں پہ کچھ اور چیز کو change کرتے ہیں reset کرتے ہیں reset کرنے کے لئے ہم یہاں بیکر لے لیتے ہیں یا sphere لے لیتے ہیں جب ہم نے sphere لیا تو اس کی reading آپ note کریں اب ہم ارے پاس جو reading آ رہی ہے sphere کے جگہ ہم بیکر لے لیتے ہیں ہم نے بیکر لے لیا اب دیکھیں further یہ move نہیں ہوتا جب ہم نے reading دی تو یہ ہمارے پاس رہی ہے 3 1 2 3 4 5 یہ 5 آ رہی ہے تو 3.5 تو 1 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کون سی تو یہ 7 جو ہے 2 2.57 تو ہم یہاں انٹر کرتے ہیں 2.57 دیکھتے ہیں کہ ہماری reading صحیح ہے 2 sorry 3.57 3 پوائنٹ 5 7 رہاں گئے کہہ رہے کہ آپ کی reading رہاں گئے تو یہ تو 3 آ گیا 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد جو ہم نے گھر سے دیکھتے ہیں میں کون سی سی کر رہی ہے کون سی سی یہ 6 کر رہی تھا ہم اس کی جگہ 6 لگ دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا 6 اب چک کرتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 ہوئی 3 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد جو کون سائٹ کر رہی ہے وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 تو یہ اں پہ دیکھئیے 1 2 3 4 5 اور یہ 6 تو اس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف جگہ جو ریڈنگ ہے وہ ہم اس میں انسٹ کریں گے اور اس سیمولیٹر کی مدد سے ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ آیا کہ کہ ہمارے ریڈرٹ جو ہے وہ کس طرح کے آتے ہیں اور ان سیمولیٹر کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریڈرٹ جو ہے وہ کس طرح آئیں گے اور اس کے پاس ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اس ٹیبل میں ہم ویلیو پوٹ کر دیں گے جیسے ڈیمینشن ٹو میں یہ مین سکیل ریڈنگ یہاں پہ پوٹ کریں گے اس کے بعد ورنیر سکیل جو ہے وہ یہاں پہ پوٹ کریں گے ورنیر سکیل کو لیسٹ کونٹ سے ملٹیپلائی کر کے تو یہاں ٹوٹل ریڈنگ آجے گی اور یہاں پہ مین اس طرح ہم جو ہے لیب کے اندر جا کے معلوم کر لیں کہ آیا کہ ہم نے کسیز کی ریڈنگ وہ معلوم کر لیں اور اس کے پاس ہم فارمول لگائیں گے اور فارمول لگانے کے بعد ہم دیکھیں اگر ہم نے واریم آف سفیر معلوم کر نا تو فور اور پائی یہ تو کانسٹ ہے ہم نے آر کی ویلیو یہاں پہ انسٹ کریں آر کیوب کی ویلیو انسٹ کریں گے ہمارے پاس یہ جو ہے اس کا آنسر آ جائے گا اگر ہم نے واریم آف بلاک معلوم کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی چیز کی لینک بریٹ معلوم کریں گے اور اس میں پوٹ کر لیں گے تو اس طرح دبالی معلوم بھی کر کر اس طرح یہ چیز آ جائے گے عزیز طلبہ دیکھیں کہ ہم اور باقی کام ہم جا کے لیب کے اندر پرفارم کریں گے کہ لیب کے اندر اس کی پرفارم کیا ہے یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ ہے کہ آیا کہ اس کا گراف یا اس کے اندر جو مختلف ریڈنگ یا فارمولے وہ کیا ہے